مقبوضہ کشمیر کی لوگوں کی قربانیہ رائقہ نہیں جانے دیں گے آزاد کشمیر کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گا ہمارے سیاسے مخالفین بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر میں مثالی کام کیا وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کا مزفراباد میں پی ایم ایل این ورکرز کنونشن سے خطاب بادیزہ وزیراعظم آزاد کشمیر کی موجود کی میں شاہ سلطان پل کی تعمیر کی حوالے سے حکومت آزاد کشمیر اور زرد کے اسوسیئرز کے دمیان معاہدے پر دستقد بھی کیے گئے وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی حکومت نے برصر اقتدار آنے کے بعد اپنی بنیادی تین ترجیحات تحریک آزادی کشمیر گوڈ گورنس اور تعمیر اترقی کا تائین کیا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے وزیراعظم آزاد کشمیر نے اپنے دور حکومت کے دوران برطانیہ یورپ امریکہ اور دیگر ممالک کے متعدد دورے کیے اور مسئلہ کشمیر کو بھرپور انداز سے اجاگر کیا حکومت نے گوڈ گورنس کا وعدہ پورا کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں بائیس عرب کے خسارے کو بہترین حکمت عملی سے ختم کیا حکومت نے آزاد کشمیر میں بارویں آئینی ترمیم کے ذریعے کادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا تاریخی اقدام کیا موجودہ حکومت نے تعمیر و ترقی کا وعدہ پورا کیا اور وفاق سے ترقیاتی بجٹ ڈگنا کرانے میں کامیاب ہوئی کابینہ ترقیاتی کمیٹی کے مالیاتی اختیارات میں اضافہ کیا گیا اور ترقیاتی منصوبوں کی منظوری کی حد چالیس کروڑ سے بڑھا کر ایک عرب کی گئی اقوام متحدہ کا مقبوضہ کشمیر میں بچوں پر کیے جانے والے تشدد پر گہری تشویش کا اظہار گزشتہ برس اقوام متحدہ کی بچوں اور مسئلہ کنازیہ سے متعلق رپورٹ جاری ہوئی اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کشمیری بچوں پر تشدد پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کے اندر ارصر تصدیق شدہ واقعات کا حوالہ دیا گیا برطانوی عرقین پارلیمنٹ نے ہندوستان کے مقروع چہرے سے پردہ اٹھا دیا ہے جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے نیک شگون ہے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دیے بغیر جنوبی ایشیا میں ام کا قیام ممکن نہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عطیق احمد خان عوام مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور وہ آئندہ الیکشن میں اسے ایک مدد پھر بھاری اکسیریت سے کامیاب کریں گے انہوں نے کہا کہ باقی مدد کے دوران بھی تعمیر و ترقی کا عمل جاری رہے گا وزیر اطلاعات راجہ مشتاق احمد منحاس پاکستان کے حالات دیکھ کر آزاد کشمیر کے عوام فیصلہ کر چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا بوری ابستر گول کریں گے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون راجہ محمد فاروق حیدر خان کی قیادت میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آمدہ الیکشن میں ایک بار پھر حکومت بنائے گی وزیر جنگلات آزاد کشمیر سردار میر اکبر خان حکومت آزاد کشمیر نے ٹرینڈرنگ کے عمل کو صاف و شفاف بنانے کے لیے سابقا مروجہ مینول ٹرینڈرنگ کے طریقہ کار کو ختم کرتے ہوئے ای ٹرینڈرنگ کا طریقہ کار نافذ کر دیا نوٹیفکیشن جاری محکمہ سروسیز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے جاری ہونے والی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ محکمہ سروسیز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن کی جانب سے سرکاری دفاتر کے اوقات کر کے حوالے سے کوئی بھی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا آٹے سے بننے روٹیاں تو ہم سب ہی گھاتے ہیں مگر یہ آٹا قدیم زمانے میں کس طرح بنتا تھا اس کی اصل چھلک اب بھی کئی دھیاتوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں لوگ گندم اور مکہی کا آٹا پسوانے پنچکی پر آتے ہیں پنچکی یعنی پانی سے چلنے والی چکی پنچکی گندم سے آٹا پیسنے کا ذریعہ ہے دیہاتوں کی لوگ آج بھی اس پر منصر ہیں پنچکی سستہ اور پرانا طریقہ کار ہے پنچکی پر گندم اور مکہی کا آٹا پیسا جاتا ہے ترک صدر نے یورپی یونین کو آرے ہاتھوں لے دیا ترک صدر رجل طیب اردوار نے یورپی یونین کو وعدہ اقلاف تنظیم کھا دیتے ہوئے کہا کہ انیس سو پریسر سے اپر ترکی نے یورپی یونین سے اپنے تعلقات پر مصبت پیش رفت کا مظاہرہ کیا مگر افسوس یورپ نے ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے آزاد کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تائیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی پنچ اور میرپور میں ایک ایک شخص کی کرونا وائرس سے موت ہوئی تین تیس مریض سے حجاب ہوئے اور دو سو ترپن افراد کے کرونا وائرس کے شبہ میں مزید ٹرسٹ لیے گئے نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے گیارہ کتالک کوٹلی سے نو کتالک میرپور سے دو کب بمبر سے اور ایک کتالک پنچ سے ہے بچوں بڑوں سب کی پسندی دادال لال لوبیا کے بے شمار فوائد ہیں جن سے اکثر لوگ ناواقق ہیں لال لوبیا فولیٹ ویٹامین بی نائن اور فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے کولیسٹرول کو جسپ سے خارج کرنے میں مددکار ہوتی ہے وزن میں کمی کا ذریعہ ہے بلڈ شگر کی سطح کو مستحقم رکھنے میں مدد دیتی ہے کرونا کے خلاف منفر ڈیوائز نے دنیا کو دنگ کر دیا امریکی ماہرین نے بائیو بٹن نامی ڈیوائز پیار کی ہے ڈیوائز کو سٹکر کی طرح سینے پر چپکایا جا سکے گا سینے پر لگنے کے بعد یہ ڈیوائز پہننے والے کی دھڑکنوں کی رفتار جسمانی درجہ حرارت جسمانی سرگرمیوں، نیند اور سانس کی رفتار کو مسلسل مونیٹر کرے گی اور ڈیٹا جمع کر لے گی پھر اس ڈیٹے سے کرونا علامات سمیں دیگر بیماریوں کی جانچ ہوگی بھارتی ایشیا کپ نے پاکستان سے نا کھیلنے کے لیے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیئے ہیں بھارتی ٹیم ایشیا کپ سے دسبردار ہونے کا سوچ رہی ہے اور اس کے لیے بھارتی کرکٹ بورڈ ہیلو بہانوں سے کام لیتے ہوئے ٹیم کی دیگر مصروفیات کو وجہ بنا رہا ہے موسیقی